ہیلو دوستو اس بیڈیو میں ہم ایکانومی کا کرنٹ اپ ہیر ڈسکس کریں گے مائی دوہزار اکیس کا کون کون سے ٹاپک ہوں گے پہلا ٹاپک ہوگا بھومی بینک سوشل سٹاک ایکسچینج منیموم الٹرنیٹیو ٹیکس کیپٹیل ایکسپینڈیچر اور برق سبسیڈی کے بارے میں دیکھیں گے اور لاچ ٹاپک ہوگا دلہن پہلا ٹاپک ہے بھومی بینک یہ کیا ہے یہ سرکاری نکائی یا غیر لابکاری نکائی ہوتے ہیں جو کی اپریوکت بھومی خالی اپریوکت پریسنپتیوں و ویلمبی کرداتا پریسنپتیوں کے پربندھن اور نپٹان میں سہایتہ کرتے ہیں ویلمبی کرداتا کیا جیسے ویجیہ مالیہ نے لون نہیں چکایا تو اس کی سنپتی کو جبت کر لیا جائے گا اور اسے نیلام کیا جائے گا اس چیز کا پربندھن کون کرے گا بھومی بینک اب یہ چرچہ میں کیوں ہے کیونکہ بھوم بینک کمپنی کی ستھاپنا کی بات کی جا رہی ہے جو کی سرکاری کمپنیوں کے سوامیتوں کے بھوکھنڈوں کا وکرے کرنے کا کرے گا اس کی لاب کیا ہوں گے اس کا لاب ہوگا بھوم اپیوگ دچتہ بڑھے گی اور آرثک سمردھی کو بڑھاوہ ملے گا نیویس بڑھے گا جب پریسنپتیوں کا نپٹان جلدی ہوگا تو نیویس بڑھے گا اور بیعپار سگمتہ بھی بڑھے گی جیسے ایک جامپر کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں پسچپ بنگال میں ٹاٹا موٹرز اور اوڈیسا میں ویدانتہ والا کیس جو ہوا تھا جیسے پسچپ بنگال میں ٹاٹا موٹرز کو نینو فیکٹری لگانے کے لیے جمین آبنٹیت نہیں کی گئی تھی جس قرارن سے وہاں پہ نویسک جانے سے کترانے لگے تھے تو جب بھوم بینک کی ستھاپنا ہو جائے گی تو ان مسئلوں کو جلدی سے سولو کر لیا جائے گا تو اس سے بیپار سگمتہ بھی بڑھے گی اور نیایت انتر پر بوجھ کم ہوگا جو بھوم بینک یہ سارے مسئلے حل کر لے گا تو کوٹ جائیں گے نہیں کیس جس سے نیایت انتر پر بوجھ کم ہوگا اب یہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھوم بیبادوں کو سلجھانے میں آن این ایوریج ٹونٹی ائر لگتا ہے تو یہ بھوم بینک سے نیایت انتر پر اتنا بوجھ کم ہو سکتا ہے دوسرا ٹاپک ہے سوشل اسٹاک ایکسچینج یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو لابکاری ساماجک ادھموں یا گئر لابکاری سنگٹنوں کو ساماجک پریوجن کے لیے دھن جھٹانے میں سچھم بناتا ہے یہ لابکاری ساماجک سنگٹنوں یا گئر لابکاری ساماجک سنگٹنوں اور ایمپیکٹ انویسٹرز بسیشتہ سنستاغت نبیسکوں کو ایک جھٹ کرتا ہے جہاں نبیسک سوچی بدھ سنگٹنوں سے بانڈ کے روپ میں حصے داری خرید سکتے ہیں یہ نبیس سے ویتی پرتیفل پردان کرنے کی بھی چھمتا رکھتا ہے یہ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوچل ورک کرنے کے لیے سوچل ورک کرنے کے لیے سیئر مارکٹ ہے سیئر مارکٹ کا کام کرے گا جہاں پہ کوئی بھی نن پی اوز جیسے نن پروفیٹ ارگنائی جیسن ہیں ان کے سیئر کی خرید اور بکری ہوگی جیسے آپ سیئر خرید رہے ہیں یا ان کو بیس سکتے ہیں اس سے آپ کا ویتی پرتیفل بھی پردان ہوگا ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ سوچل ورک کے لیے ہی جاری کیے جائیں گے ان کا ریٹ بھی بڑھے گا جس آپ جس جیسے کوئی انجیو ہے آپ کا انجیو کے آپ سیئر خرید سکتے ہیں یا اس کے سیئر بیس سکتے ہیں جو بھی انجیو زیادہ اچھا کام کرے گا اس کے ریٹ بڑھیں گے تو اس سے جو انویسٹر ہیں ان کو پروفٹ بھی ہوگا سوشل سٹاک ایکسچینج سے تھرڈ ٹاپک ہے مینموم آلٹرنیٹیو ٹیکس یہ کیا ہے یہ کن پہ لگا جاتا ہے یہ ان کمپنیوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے جو کمپنی بک میں تو لاب دکھا کے لابانس دے دیتے ہیں ڈیویڈنٹ دے دیتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں جمع کرتے ہیں جو ڈیویڈنٹ دے دیں گے کمپنی کو لیکن ٹیکس نہیں جمع کرتے وہ ان سے مینموم آلٹرنیٹیو ٹیکس وصولہ جاتا ہے پورت ٹاپک ہے کائپٹل ایکسپینڈیچر ایک سکیم یہ کیا ہے سکیم آف فائنینسیل ایسسٹنس ٹو اسٹیوٹس فار کائپٹل ایکسپینڈیچر سینٹرل کے دورے یہ سکیم چلائی جاتی ہے یہ پونجی گرد بیائی کے لیے راجیوں کو ویٹی سہیتہ یوجنا پردان کرتا ہے یہ دوزار بیس ایکس میں بھی چالو کی گئی تھی اور یہ اب اس کو بڑھا کے دوزار اکیس بائیس بھی کر دیا گیا دوزار بیس اکیس میں بارہ ہزار کروڑ روپے کروڑ روپے دینا تھا راجیوں کو اور اب پچاس ورسوں کے لیے پندرہ ہزار کروڑ روپے مکت پردان کرنا ہے کر مکت پردان کرنا ہے کتنا پندرہ ہزار کروڑ روپے اب اس سے ہوگا کیا پونجی گت بیہ سے نردنوں و اکوسل لوگوں کے لیے روجگار سرجت ہوگا جیسے پونجی گت بیہ ہوتا کیا ہے جیسے آپ روڈ بنا رہے ہیں روڈ بنا رہے ہیں اگر انفرسٹیکچر بنا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے نردن و اکوسل لوگ جو مجدوری وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے روجگار سرجت ہوتا ہے کس سے پونجی گت بیہ سے یہ ایم سی کیوں میں پوچھا جا سکتا ہے اب راجیوں کو یہ گا کیندر لیکن اور کیا راج کے ویت کے شروط اور کیا کیا ہو سکتے ہیں راج کے ملی تین شروط ہوتے ہیں پہلا کر سے جو راجہ سے پرابط ہوتا ہے گیر کر سے پرابط ہوتا ہے اور کیندر دوارہ پرابط اندان کر سے کیسے پرابط ہوتا ہے ان لوگ جو آئیکر لگاتے ہیں سمپتی کر یا سیوہ کر اس سے پرابط ہوتا ہے اور کیندر دوارہ ہستانتریت کر سنگرہ جیسے جیسٹی کالیکشن کون کرتا ہے سینٹر لیکن اس کا کچھ پرسنٹیج راجیوں میں وطرت کر دیتا ہے اس سے راجیوں کو پرابت ہوتا ہے گیر کا راجت سکیا ہے کہ جو سارفجینک چیتر کی کمپنی ہیں ان کا جو ڈیویڈنٹ پرابت ہوتا ہے راج کو اور اندان کیسے ملتا جیسے اسثانی سنستاؤں کے لیے پرابت اندان اور آپدہ راہت راسیے کے اندر سرکار دورہ دیا جاتا ہے راجیوں کو نیکسٹ ٹاپک ہے اربارک سبسیڈی یہ اکارڈن ڈیویڈنٹو ایس بی آئی ریپورٹ اتپادن میں بھارک میں جو اربارک ڈیوگ ہے اس کا اتپادن میں بیس میں تیسرا اسثان ہے اور اپ بھوگ میں سیکنڈ اربارک میں لیتین تین چیزوں سے یوز کرتے تین چیزوں کو یوز کرتے ہیں اربارک میں این پی کے نیٹروجن فاسپورس اور پوٹاس اس کا آدارس ریشیو کیا ہے فور اسٹو ٹو اسٹو ون بٹ پنجاب یا ہریانہ جیسے راجیوں میں ٹونٹی فائی ویسٹو فائی ویسٹو ون کے ریشیو میں یوز ہو رہا ہے جو کی اسنطلیت اپیوگ اس کو مانا جاتا اب اس سے ہانی کے اسنطلیت اپیوگ سے اسے مردہ سواستے میں گرابٹ آتی ہے اور نائٹروجن یکت اربارکوں کے اتھدیک اپیوگ سے کبھی کبھی کیٹوں سے جوڑی سمسیائیں ہو جاتی ہیں جیسے پریسی کیٹوں کی جنمدر آئیو اور سدرہتا میں بردھی ہونے لگتی ہے اور فرٹیلائزر برن کی استطلیت پن ہوتی ہے فرٹیلائزر برن کے احضے پتیاں سوک جانا یا پودھوں کی بردھی رکھ جاتی ہے فرٹیلائزر برن سے جب آپ زیادہ یہ خاد بھی خاد اپیو کریں گے تو فرٹیلائزر برن کی استطلیت پن ہو جاتی ہے گرین ہاؤس گیس بڑھتی ہے اور سیوال پرسپوٹن سے مچھلی کا مچھلیوں کا جنمدر گھٹ جاتا ہے ہے کہ مچھلیوں کی مرتدر بڑھ جاتی ہے سیوال پرسپوٹن سے نیکسٹ ٹاپک ہے دلہن کے بارے میں دلہن کو سپر فوڈ بھی کہتے ہیں اس میں کیا کیا مینلی سپر فوڈ میں کیا کیا ایڈ کرتے ہیں چنا وینز مسور و سوکھی مٹر بھارت میں دلہن کی کیا استطیق ہے بھارت سب سے بڑا اتبادک ہے سب سے بڑا بھوکتا ہے اور سب سے بڑا آیا تک ہے یہ کوششنیں پوچھا جا سکتا ہے ایک بار چابل کے بارے میں کوششن آ چکا ہے اب کتنا جیسے سب سے بڑا اتبادک ہے تو یہ ٹونٹی فور پرسنٹ آف ورلڈ پروڈکشن کا اتبادن کرتا ہے بھارت اور ٹونٹی سیون پرسنٹ آف ورلڈ کنجمسن یعنی کی بسو کا ستہائیس پرتیسیت اکیلے بھارت اوپیو کر لیتا ہے اور فورٹین پرسنٹ آف ورلڈ امپورٹ بھارت کرتا ہے ٹوٹل بسو کے آیات میں سے چودہ پرسنٹ آیات بھارت کا ہوتا ہے دلہن ربی و خریف دونوں رتیوں میں اگائی جاتی ہے یہ بھی ایک ایم سی کیو بنتا ہے دے دے گا دلہن صرف کیبل ربی ربی کی رتی میں بوئی جاتی ہے نہیں ربی و خریف دونوں کی فصل ہے دلہن اور اس کا بھارت کے جو راج ہیں اس میں کن کا پہلا استان ہے کن کا آخری استان کیسے دیکھیں گے ٹاپ فائیو اس میں لیے ہوں ایم پی کا پہلا استان ہے دوسرا مہاراشت کا تیسرا راجستان کا چوتھا یو پی کا اور پاچھما کرناٹک کا کیپ لرننگ